السلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کو دینی تھی کریلے کی اپ ڈیٹ کریلے کی اپ ڈیٹ لاس جو میں نے آپ کو دی تھی وہ 11 ڈیز بیک کی تھی تو کچھ سیڈ جو ہے وہ جرمنیٹ ہوئے تھے اور کچھ ہو رہے تھے تو وہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دکھائی تھی پچھلی اپ ڈیٹس کے لنک میں لگا دوں گا ڈسکرپشن میں اور وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا پھر انشاءاللہ اس کے ایک کمپائل ویڈیو بھی آئے گی سیڈ سے ہر ویس تک تو سب سے پہلے جو میں نے پلانٹس لگائے تھے وہ جو ہے روٹ روٹ کی وجہ سے سارے ڈیٹ ہو گئے تھے تو میں نے پھر ون منت پیک جو ہے دوبارہ ان کے سیڈز لگائے تھے تو ان ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو ان سے یہ والے پلانٹ جو ہے یہ بنے ہیں نائپو دے بنے اور یہ ان کی گروہ ہو رہی ہے پچھلا یہ پلانٹ جو ہے یہ اب قدو کی بیل کے اوپر چاڑ رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کی تقریباً گروہ جو ہے 1.5 فیٹ کے قریب ہو گئی ہے تو پچھلی اپ ڈیٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس وقت شاید یہ اتنا تھا فیٹ کے قریب اس کی جو ہے گروہ تھی تو یہ جو ہے دیکھیں لاشکرین ہے بالکل اس وقت پانی جو ہے میں بڑی اتیار سے دے رہا ہوں اب ان کو پانی میں بالکل بھی زیادہ نہیں دے رہا یہ اوپر والی مٹی جب ڈرائی ہوتی ہے تب جو ہے میں اس کو پانی دیتا ہوں اب بارشیں بھی ہو رہی ہیں آج بھی بارش ہوئی ہے اور سارے پلانٹ جو ہے ان کو پانی آٹومیٹکی مل گیا تو یہ جو ہے شیڈ کے نیچے ہیں تو ان تک پانی کامی پہنچا ہے لیکن برحال پانی جو ہے انہیں ملا ہے اور جو پلانٹ شیڈ سے باہر ہیں ان کو زیادہ پانی مل گیا تو کریلے کے پلانٹ کو جو ہے پانی وہ پورا پورا ہی مل رہا ہے اور یہ ہی اس کی جو ہے گروہت کا رواز ہے کہ اوور وارٹنگ بلکل بھی نہیں کرنی اتنا ہی پانی دینا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے جب یہ اوپر والی مٹی جو ہے یہ ڈرائی ہوتی ہے تب میں اس کو پانی دیتا ہوں اور ایدر وائز جو ہے میں وائٹ کرتا ہوں وارٹنگ اوور وارٹنگ سے کیونکہ پچھلے میرے سارے پلانٹ جو ہے وہ اوور وارٹنگ کی وجہ سے ڈیڈ ہوئے تھے یہ جو مٹی ہے یہ بھل مٹی ہے اس میں جو ہے پانی دیتا کھڑا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے بھی پلانٹ میں جو ہے روٹ راٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے جو ہے پلانٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یہ جو ہے سب سے بڑا پلانٹ یہ ہی تھا یہ آپ دیکھیں کہ اس کی گروہت ایک دفعہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے یہ جو ہے اب وہ کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ پلانٹ ہے اس گملے میں تین چار پلانٹ ہیں یہ والا جو ہے یہ وارٹر میلن کی بیل ہے جو اس کے اوپر چڑی ہوئی ہے تو یہ نیچرل طریقے سے بس میں گروہ ہونے دے رہا ہوں جو بیل جہاں جا رہی ہے جہاں چڑھ رہی ہے وہ میں اس کے جانے دے رہا ہوں تو یہ والا پلانٹ جو ہے یہ ہے تریلے کا پلانٹ اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ بھی کافی لاش گرین ہے اب یہ گروہ پکڑ چکا ہے اس سے یہ دھاگے ریشے بھی بن رہے ہیں بیل کے جو اوپر چڑھنے کے لیے ہیں اور یہ بھی پلانٹ ہیں کچھ ان کو بلکہ میں ایسے نکال ہی دیتا ہوں تو یہ ان کے اب ضرورت نہیں ہے ایک گملے میں میں ایک پلانٹ ہی کافی ہے تو یہ والے میں نے یہ ان کو میں نکال دیتا ہوں حالانکہ گروہ اس کی بھی اچھی ہو رہی تھی لیکن اور پوٹ ہے نہیں میرے پاس تو اضافی پلانٹ جو ہے وہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے گملے سے نیوٹریشن لیتے رہیں گے اور سب کی گروہ سلو رہے گی اسی طرح یہ والا دیکھیں یہ سب سے بڑا پلانٹ ہے تو اس کو میں رہنے دیتا ہوں اور باقی یہ والا ہے یہ نکال دیتا ہوں ان کو بس ایک گملے میں ایک پلانٹ ہی کافی ہے اور یہ برنچ کا ہی پوٹ ہے یہ خالی خال پڑے ہوئے یہ دیکھیں اس کی سیڈ کے جن سے یہ پلانٹ بنے ہیں تو یہ ہے باقی اس کے جو ہے پہلے والے ایکسٹر پلانٹ جو ہے یہ میں نے نکال دیا ان کو جو ہے ضرور ڈٹ نہیں ہے اب اس کے اپ ڈیٹ اب میں دوبارہ آپ سے شیئر کروں گا ان کی جیسے جیسے گروت ہوتی رہے گی تو اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہ برڈز بن رہے ہیں ان سے فلاورنگ ہوگی کچھ میل فلاور بنیں گے کچھ میل فلاور بنیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو ہے یہاں سے یہ فلاورنگ بغیرہ ان کی سٹارڈ ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے نیچے بھی بن لے یہ دیکھیں تو اس طرح سے ان کی گروت یہ ہے یہ ہوگی اور بلکہ اس نے دو برانچز بھی بنائی ہوئی ہیں ایک برانچ یہ بھی ہے یہ دیکھیں ایک یہ برانچ ہے اور ایک یہ برانچ ہے تو دو برانچز اس نے آرڈیٹ بنا لی ہیں تو ان کی گروت جو ہے ماشاءاللہ صحیح جا رہی ہے تو جیسے جیسے یہ گروت کریں گے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بریس کر دیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ٹائم لے مل سکے تو بارش ابھی تیز ہو رہی ہے تو یہاں پر میں سائن آف کروں گا ویڈیو کو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو گئی تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیار رکھے گا اللہ حافظ